محرم میں کیا کیا ہو رہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی صیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی صیرت نہیں ہے میرا مقصد شیعوں پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو کسی کو تنگ مت کرو نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے نہ کسی کو جہنمی قرار دو اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانے تو پورے ادھر چلے جاؤ پھر یہ آدھا تیتر آدھا پٹیر والا معاملہ مت کرو دس محرم آشورہ کا دن آنے والا ہے اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا محرم میں کیا کرنا چاہیے کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا کربلا کے واقعے پر تمہیں پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں محرم میں کیا کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی سیرت نہیں ہے اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صیرت میں کیا ملتا ہے میں ایک آئیس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مشرقین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ نصب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي اِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ تَبَعُوهُ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتبا کرتے ہیں اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے ان سے محبت کے دعوے دار ہو تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی صیرت کو فالو کریں گے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہلِ بیعت کی صیرت نہیں ہے سبر کرنا ظالم کے سامنے ڈٹ جانا جان کے خوف سے اپنی پولیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی صیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اتلا ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہلِ بیعت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے کیا قیامت گزری ہوگی کوفہ سے ایک شاہ سایا نا عبداللہ بھی نمر سے پوچھنے لے گا جو مارنے پر دم کا مسئلہ انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں اور اب ہم سے آکے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے صحابہ کے ہاں یہ کم غم نہیں تھا دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی لیکن بغاوت بھی نہیں کی کیوں بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حق دار ہیں آپ نے فرمایا میں دسبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا ختم حضرت حسن بیعت نہیں ہوئے لیکن حضرت حسن نے بغاوت بھی نہیں کی ہر ایک کی اپنی رائے تھی حضرت حسن کی اپنی رائے تھی ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے ایک پاورفل حکومت ہوگی ایک طاقت پر ریاست ہوگی ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں حضرت حسن کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے ہی جو خلفہ راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سیلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں یہ بھی ایک رائے تھی میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھئی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھے اجتہاد کرتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو دو ثواب غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی ایک نیکی اس کو ملتی ہے اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا رائے کے اختلاف ہوتا ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی خاموشی اختیار کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وسیعت بھی کی لوگوں کو لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا اس کی سوپ سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیعت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا اپنے والد کی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خدوت آئے یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خدوت آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دار الخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں تو پھر آپ کا جانا یہ بہاوت کا عمل نہیں کہلاتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیعت کے ساتھ نکلے کربلا میں جب پہنچے مشہور واقعہ آپ بیسیوں دفعہ سن چکے ہیں وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے اور اگر بیعت کرنے ہی ہے تو میں دمش میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا بہت معقول مطالبے تھے یہ میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے اس کے بعد بھی کہ عبیداللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہلِ بیعت کا اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے وہ گورنر ایک علاقے کا تو نواز ہے رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نبی صلی اللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیاں کو کیش کراتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ فلانے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں دیکھا نا آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کو اس سے محفوظ کیا ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلیئے دونوں شہید ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کیے آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی کی ہے حضرت حسن اور حسین کی کی ہے تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے تو آپ نے اس زلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا آپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے حقمران جو اس قتل پہ راضی تھے قیامت تک کے لیے ان پہ لانت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو دھیل ملے تاکہ ان کا جرم قرآن کہتے ہیں ہم ان کو دھیل دیں گے ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتا نہیں چلے گا تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گناہ بڑھا کر دیا جائے اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہلِ بیعت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں کیا انہوں نے نوحہ کیا یا سبر کیا آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا سبر کیا ہوگا بولو بھائی سبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا تو یہ حضرت ابن عمر نے اس لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا تو ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانا اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانا اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے اور اگر نا جائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن نا جائز حسین کی شہادت کے دن بھی نا جائز ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا تم جو کروگے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی جس نے اچھا کیا حسین ابن علی نے اچھا کیا ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے تو لہامہ کا ثبت ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا تو ہمارا کام کیا ہے ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے آپ کیا سمجھتے ہو بے تہاشا مول و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی مگر آپ نے اہلِ بیعت کو کربلا میں رسوہ کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دیئے آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو زلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھے سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ پھر جو اہلِ بیعت کا طرزِ عمل کیا تھا محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہمیں تو مَا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے صحابہ تابعین کو فالو نہیں کرو گے تو آپ پھر اپنے آپ کو سننی کہنا چھوڑ دو بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے بولو نا کوئی مہینہ منحوس ہے تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو لوگ مجھے کہتے ہیں مفتصاب فرقواریت پھیلارہے ہیں دیکھو فرقواریت جب پھیلارہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں ملتے بھی ہیں بہت دفعہ ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی بڑی عزت سے ملے میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں مزد میں بھی آتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ تنز نہیں کیا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذب ہے اس کو کرنے دو وہ سبیلے لگاتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو جا کے تنگ نہ کرو ان کو وہ ماتم کرتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو وہ نوحے کرتے ہیں وہ نوحے پڑتے ہیں آپ ان کو مت چھڑو لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا محرم میں اگر آپ مرسی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو سنت کیا کہتی ہے میتوں پہ گریبان چاک کرنا میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا آپ نے فرمایا لئی سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائیے لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے آپ روئے اس لئے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے بقاعدہ رولایا ہے آپ نے کیا ہو گیا بھائی آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے یہ نیچرل ہے یہ حسین سے محبت کی علامت لیکن ہر محرم میں بقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا یہ کہاں سے جائز ہو گیا حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات تھے ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا دونوں مظلوم تھے دونوں مظلوم شہید تھے ہمیں دونوں کی شہدت پر غم ہیں لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچہ ذات بھائی اہل بیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا رومیوں سے لڑائی تھی حضرت جعفر طیار کی چار بیویاں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں بیٹھے آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے اس وقت آنسووں کو نکلنا محبت کی علامت ہے آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے کیا قربانی تھی صحابہ کی آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار خوبصورت جوان غزبہ بدر میں جب مشرقین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز تین سردار آئے انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے تین بہادر آئیں ہم سے لڑیں دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں مشرقین مکہ کی طرف سے تین یا چار بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے بدر میں لڑائی سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز کوئی ہے تمہیں جو پہلے ہم سے لڑے یعنی ادھر سے ہم تین ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے تین بندے ادھر سے انسار صحابہ آئے مشرقین مکہ نے کہا لئیسو بی اکفائنا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں قریشی حاشمی چاہیے ہمیں ہمارے نصب کے لوگ ہونے چاہیے تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آگئے خوبصورت صحابی نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کیے حجرت کی ہے نا جب حبشا کی طرف تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی ایسی حضرت مریم اوریسہ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے حضرت جعفر طیار اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے چار جوان بیویاں ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اس سے کیا تھے صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پس کرو پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے موپے خاک پھیک دو وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی نہیں آئی میرا خالبات سمجھ میں جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر تیار کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے بات میرا مقصد شیعوں پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو کسی کو تنگ مت کرو نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے نہ کسی کو جہنمی قرار دو اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانے تو پورے ادھر چلے جاؤ پھر یہ آدھت ہی طرح آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو وہ ان کا مذہب ہے بھائی ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں محرم میں ماتم کرنا ہے محرم میں کوئی منحوس سمجھنا ہے اس میں شادی بھی آنی کرنا ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں ان کو چلنے دو اس پر دنیا میں بہت سے فرقیں ہیں بہت سے مذہبیں ہیں ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں اگر آپ سننی ہو تو پھر اہل سنت والجماع صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں حدیث کو فالو کرتے ہیں اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا نوحہ کرنا گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے بلکہ اس سے روکا گیا ہے اس عمل کو حرام اور ناجائز خرار دیا گیا ہے بات آرہی ہے سمجھ میں باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں شیعہ میں مذہب میں نہیں کہہ رہا ملتے ہیں ہم سے میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک میں بات نہیں کرتا نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیوں نہیں کر رہے بھائی اس کا مذہب ہے وہ اس کا فرقہ ہے جو کرنے دوست کو ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعات میں سمجھ میں آرہی بات کے نہیں آرہی پھر ربی الاول کا مہینہ آئے گا اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کیا آپ ادھر ہو یا ادھر ہو دو فرقیں ہیں دیوبندی بریلوی میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی لیکن برے صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے چالیس میں کے قائل بولو نہیں ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو اس کا ذاتی تفرد ہے اس کو علماء نے فالو نہیں کیا اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے ربی الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو بس اس کے علاوہ اور کوئی کونسپ نہیں ہے ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ موچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے تیجے چالیس میں کرنا جائز بولو نہیں آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا چالیس میں ہے فجر میں کہنے لگے مجھے کہنے میں نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا میں نے کہا بھئی یہ ایک فیصلہ کرو گرین چینل یا وائٹ چینل ایک طرف ہو جاؤ بھائی کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے نہ چالیس میں نہ تیجہ ہے اب لوگ مزاک اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود بھئی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ پورے گرین ہو جاؤ پھر تیجہ بھی کرو چالیس میں بھی کرو برسی بھی کرو اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہیں یا بریل بھی صحیح ہیں دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا میری بات کو غلط نہ لے کے جانا میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو صحیح غلط تو اگل آپ مرحلہ ہے آپ کیا ہو آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا آپ ربیو لغول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہو محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہو تو پتہ ہی نہیں چلنا تو ہے گیا بھائی جب تہتر فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ لیکن پورے بنو ادھورے مت بنو آدھا آدھا نہ لو بعض سمجھ میں آ رہی ہے میں پھر بتا رہا ہوں نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا ہم تو وہ کریں گے جو ہماری خوبڑی میں آ رہا ہے ہماری خوبڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا تاکہ ایک طرف ہو جاؤ آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی جو کر رہا ہے اس کا مذہب ہے دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑے کے لا کیوں جا رہا ہے بھئی اسلام بولا ہے بھئی لکم دین وکم ملی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین لا اقلاف دین دین میں زبردستی نہیں ہے جو جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو تب ہی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندووں پر پابندی لگیئے کہ مندر نہیں جا سکتے جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں ہزار سال مسلمان نے حکومت کی ہے اگر ہندووں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یہ چر جانے کا بولو مسجد چر جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے کہ تُو یوں یار ہے بھے مسجد میں آ اجازت دیتا ہے یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ بولو کیا ہوگیا آپ کو سبق یاد کر آ رہا ہوں میں بدتمیزی شروع کر دو یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو قدر اجازت نہیں بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقصدین جو غیر مسلم تم سے لڑنا ہی رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے صحابہ اکرام غیر مسلموں کو بھی حدیعہ دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی حدیعہ دیئے تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب نہیں ہے جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے تو جو مذہب اسلام کی طرف منصوب ہیں قطعہ نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے یہ تو بحث ایک الگ ہے لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں اسلام کی طرف تو ہمیں ان سے بدتمیزی بس سلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیاب ریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو ان سے کاروبار چھوڑ دو یا ان کو جا جا کے تنگ کرو کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو کیوں ماتم کر رہے ہو یہ کام مت کرو آپ ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے اسے فساد پھیلتا ہے لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو ایک لکیر ہے آپ کھیچ دو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برابلہ کہتا ہے آپ بولو بھئی یہ میری ماؤنڈری کیا ہو رہی ہے کروس میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ آپ کا جو مذہب ہے بھئی آپ بند کمرے میں آپ کے امام بارگاہ میں آپ کے آپ کے مسجدوں میں جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف تو آپ اس میں دوستی رہے گی اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے آپ کپ شپ کرتے ہو کھانا کھاتے ہو لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مانتو لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر ختم تو غیر مسلموں کے بھی دو قسمیں کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو کوئی جھگڑا نہیں کوئی بحث نہیں ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو اگر کچھ کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھئی علماء کے پاس آجاؤ آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو اس سے ملک میں امن ہوگا باقی فرقیں ہمیشہ سے ہیں بھائی یہ آج کوئی نئے تھوڑی ہیں آج کوئی نئے تھوڑی ہیں اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقیں ختم کرنا یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے ان کے پاس یہ آتھورٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسئلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو